یہ بلکلی نلائک اور انپروڈکٹیو سسٹم کے لوگ ہیں انہیں ریڈگیٹ کیے بلکہ ان سے بھی کام چلا لیا جائے گا کسی لیول کے اوپر اگر کسی محلویں کی ضرورت پڑھتے پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اندرہ جتنا فساد ہو رہا ہے اور اتنی زیادہ اینار کی بھی وہ یہ ان سے دوری ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے بڑے بڑی قدابر شخصیتوں بڑے بڑے قدابر شخصیات کو پسے پشت پھیک کے شوب دے بازوں کو مسندوں اور سیٹوں میں بٹھا لیا اور یہ قیامات کی نشانی ہے کہ اہل علم کو چھوڑ لیا اگر اس کا شر ہے اور وہ ذاتی شر ہے قوم کے شر کو نہیں کیا تھا میں کومپرومیس کی مگر اس کی خیر اجتماعی ہے ابن تیمیر رحمہ علیہ کی کتاب میں میں پڑھا تھا کہ کبھی کبھی شر اجتماعی ہوتا ہے خیر ذاتی ہوتا ہے جن لوگوں کو لوگ سروں پر بٹھا لیا تھا حالانکہ اس کا شر ایک public evil ہے بالکل ایسا اور کچھ لوگوں کا شر ذاتی ہوتا ہے کہ وہ تیرا personal evil ہے مگر تو اجتماعی لحاظ سے ایک خیر ہے ان کو بچایا جاتا ہے ان کو چلایا جاتا ہے اسی طریقے سے تو وہ تین زمینیں کہ پانی اندر بھی اس کے در جاتا ہے اور اوپر بھی وہ کھیتی گھڑی کرتی ہے خود کو بھی فائدہ دیتا دوسرا پانی اندر نہیں چوستی اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی اپنے علم سے اپنی نیکی سے لیکن لوگوں کے لئے فائدہ کام چلایا جائے گا تیسرے الکیان لا یوں سے کل ماہ وہ لا یوں بی تل کلا نہ اس میں پانی اندر جاتا ہے نہ اس میں پانی اوپر نہ کھیتیاں اوپر نہ کھیتیاں نیچے اور یوں سٹیپ یہ بلکلی نلائک اور انپروڈکٹیو سسٹم کے لوگ انہیں ریڈگیٹ ہی ہیں بلکہ ان سے بھی کام چلا لیا جائے گا کسی لیول کے اوپر اگر کسی میلوینگ کی ضرورت پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں کسی جگہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شائری سے اگر مقابلہ کرنا پر آپ بلاتے تھے حسان بن ثابت کو لاؤ بھئی اس کو ایسی طرح مقابلہ اس نے شیر پھیکا ہے ہمارا شہر لڑے گا سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لئے جب تک کی آئیڈلیز سسٹم نہیں آجاتا سسٹم کے کرپ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لئے اس کرپشن کا ماہر نہیں چاہیے آپ جو اس کرپشن کی بنیاد کو سمجھتا ہوں جو گناہ کی بنیاد کو سمجھتا ہی نہیں ہے وہ گناہگر کو ڈیل کیسے کرے گا سسٹم میں چوری پکڑنے کے لئے دنیا کے سب سے بڑے ادارے چور ہی سے مشورہ کر رہے ہوں تو سسٹم کو چلانے کے لئے سسٹم کو جو جانتے ہیں چاہے برے ہی ہیں کیا ان کو یوز نہیں کیا جا سکتا چینلائز کر کے اس کو لیمٹ کر دیا جائے